اسلام علیکم نمسکر سسریع کال ایر انڈیا کے ساتھ سفر کرنے والے لوگوں کے لئے خوش خبری آگئے کیونکہ اب ایر انڈیا اپنے تمام مسافروں کو یہ نئی پیشکش کر رہا ہے تو جیہاں دوستو اگر آپ ایر انڈیا کا ٹکٹ کرائیں گے تو آپ کو جو 50 فیصد ڈسکاؤنٹ کاؤنٹ سے لوگوں کو دیا جائے گے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کچھ شرائط اور قواعد مجود ہیں جن پر آپ کو اتفاق رائے کرنا پڑے گا ایر انڈیا کی پیشکش صرف ان لوگوں کے لئے جو اکانامی قیبن میں سفر کرتے ہیں فلائٹ ٹکٹ کی بنیاد کرائے پر آپ کو 50 فیصد تک کی چھوٹ دی جاری ہے چھوٹ صرف مسافروں کے لئے جو گھرے لو پرواز میں سفر کرتے ہیں آپ کو سفر کے کم از کم سات دن پہلے یہ فلائٹ ٹکٹ لینا ہوگا جو ایک سال کے لئے موضوع ہوگا یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لئے دستیاب ہوگی جو ہندوستان کے شہری ہیں اور ہندوستان میں رہتے ہیں مزاد کریں کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو بزرگ شہری کے زمرے میں رکھا جاتا ہے جن لوگوں کی عمر سفر کے دن تک ساٹھ سال نہیں ہوگی ان ایر انڈیا کی نئی پیشکش کا فائدہ نہیں ملے گا ٹکٹ بوکنگ کے وقت ریایت حاصل کرنے کے لئے فوٹو آئی ڈی کی ضرورت ہوگی جس کی نشاندہ ہی کرنے والی طریق پتہ ہے جیسے موٹر شناشتی کارڈ پاسپورٹ ڈرائونگ لیسانس اور ایر انڈیا کے ذریعے جاری کردہ سینئر سیٹیزن شناشتی کارڈ کی نشاندہ ہی کریں گے اس ضرورت تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے آیا اس شہس کی عمر ساٹھ سال سے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو جیہاں دوستو یہ جو ایر انڈیا کی نیو پولیسی جاری کی گئے یہ ساٹھ سال جس کی ایج ہے جیہاں دوستو ساٹھ سال جس کی ایج ہو چکے یہ ففٹی فیسر ڈسکونٹ جو ہے صرف اور صرف ان کو ہی دیا جارہا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا جارہا ہے لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ ایر انڈیا کے ذریعے ٹکٹ لیں گے تو دوستو آپ چاہے سعودی ریبیا میں رہتے ہیں قطر میں رہتے ہیں امان میں رہتے ہیں کہیں پر بھی رہتے ہیں آپ بلکل ایزی لی دوستو آپ اپنے دیش واپس آ سکتے ہیں کیونکہ دوستو وند بھارت مشن جو ابھی بھی چل رہا ہے تو دوستو اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ